حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسق جو ہیں وہ خاص مقام پر ادا ہوتے ہیں آپ سفر کر کے جائیے نکہ مکرمہ جائیے اللہ کے گھر کا تواف کیجئے پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم تربیہ آٹھ زدہش کو نکلیے اور جاکہ بلا میں قیام کیجئے ایک رات پھر نوکی صبح کو نکلیے عرفات جائیے عرفات میں شام تک قیام رہے گا لیکن مغرب کے نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلے گے مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں وہ جاکر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا گا چاہے کتنی ہی جیل ہو جائے بارکہ یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں منسلک ہیں ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا اب اس میں لیکھئے حکمت نظر آ رہی ہے چونکہ ہل جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے اس کے ساتھ جو عزاب آبستہ کی گئی ہے یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے قربانی جو بناسی کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اسے عام کر دیا گیا تم مدینہ مکہ تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذلحج کا چاند تلو ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ داخل نہ کٹو وہ جو کس بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ایک مشابہت کسی درجہ میں ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے تو قربانی ذر حقیقتا جو ہے عید الازحاب وہ گویا کہ extension ہے حج کی کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منصق کے اندر شریک ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے چند باتیں تمہیدن ارس کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے ان کی جو relative حیثیت تھے ہمارے دین میں اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے وہ پورا ایک خاص علاقے سے مطابق ہے اور ایک خاص شخصیت سے مطابق ہے یہ بھی لوٹ کرنے چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائیں حج کے بارے میں ان اول بیت وضع علی ناس دل نظیب بکہ تا مبارکم و حدر للعالمین یقینا پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہ ہے جو بکہ میں ہے بکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے تورات میں بکہ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مکہ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفز کا ہو جائے کرتا ہے مختلف زبانوں کے در جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں گل گم قوم کی بجائے قوم کی بجائے گم قل کی بجائے گل اقول لک اقول لک وہ گاف تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے تو بکہ وادی بکہ یہ ہے نرحقیقت مکہ مکرمہ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے میمار حضرت ابراہیم ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اس کے میمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اولہ بیتن ہے نا پہلا گھر تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی دا تو نام کناہ کسے اولہ بیت میں خود نلیل بوجود ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے تعبیر کی البتہ اس کے بعد بعض سہلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گل گئی اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم کہ ایسے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یمن میں جب ان کا ایک بنگ توٹا تھا بہت بڑا صد معارب تو پھر وہاں جو ہمتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو بھاغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہوئے اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے یہی یمن کے قبائی تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے تھے یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آکر آباد ہوئے ہیں یہ یمن کے قبیلے تھے تو اس بنگ کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر ہمارا تربیلہ ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا پچھلے جنہوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلہ ڈیم کو اڑا دو وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سویل کیا ہو سکتی ہے تو بڑی سمپل ہے بڑا آسان کام ہے بابارٹ بٹ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے ان کے جہاز آئیں کچھ کو ہم گرا بھی لے گے نہیں کچھ تو آگا جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ حدف کے اوپر گرا جائیں گے کیا ہو رہا یوں سمجھئے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب وہ سونامی کا سوناب آئے گا بھارت پاکستان کے ہو اور ہر سی طواہب برمان دے کم سے کم یوں سمجھئے کہ تقریبا سو میل کی چڑھائی میں اور بھی یہ سمجھ جو ہے دیستان بن جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گا خدا رخاستہ خدا رخاستہ تو باران سندہ معارف کے بارے یہ صورت کے حال واقع ہوئی تھی تو اس کے بعد سے یہ جو ہے اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا صرف یہ کہ قواعید رہ گئے تھے قواعید کہتے ہیں جو بنیادے ہوتی وہ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ بنیادے جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا وَإِذْ يَرْفَعُوا اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِلِ ان دنیا دوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیتر دو میماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میمار دوم ہے میمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے یہ ایک پتھل تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھا اب آج تو آپ کو معلوم سکی فولڈنگ لگ جاتی ہے بانس لگ جائے یا آج کل تو جو ہے پائپس لوہے کے اس سے لگا کر تو جیسے جیسے یہ عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے تو اس وقت کچھ نہیں تھا تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے تھا اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بڑھتے ہیں وہ ہے مقام ابراہیم جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوصورت قسم کا ایک پنجلہ سا بنہا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے اور جب بھی تواف کرتے ہیں تو تواف کے بعد دو رکعت ہیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے لیکن بارا رخ اندر میں تو فیہ آیات و بیانات و مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالی جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو روحانی آنکھیں کھلی ہو ان کو دکھاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری انسان نے کی ظاہری آنکھوں کو بدد رہتی ہے یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا ہے عرب میں لوٹ مار قتل غارت قتل کی بندلے میں قتل پھر قتل کی جواب میں قتل لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ کسات لے سکیں بندلہ لے سکیں اسے تمہیں کر سکیں اسے کئی نظر نہیں آ رہا ہے اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے وہاں وہ نوستان نہیں پہنچائے گا اسے یہ امن کر دیجئے اللہ تعالی نے اس سے امن کی جگہ بنایا ہے بلد الامین کہا گیا ہے امن والا شہر تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو مرکت ہے وہ نظر آتی ہے